نیوز ایٹی انڈیا کئی کاریاں آگ کے گولے میں تبدیل دکھائی دی تھوڑھی دیر میں آگ نے وکرال روپ لے لیا ایک تصویر میں آگ کی لفتیں آسمان میں اٹھتی نظر آئیں اسی طرح کے ایک دوسرے ویڈیو میں وہاں کی ایک گلی میں ایک بائیک دھو دھو کر جلتی دکھی اس دوران وہاں کچھ پولس والے بھی نظر آئے جو آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شانت کرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی وہاں کے حالات بگڑتے چلے گئے یہ پورا بوال تب ہوا جب پولس اور پرشاسن کی ایک ٹیم حلدوانی کے ایک علاقے میں موجود ایک عوید مدرسے کو گرانے پہنچی وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں پرشاسن کے کئی بلڈوزر مدرسے کی دیواروں کو توڑتے نظر آئے یہی نہیں آس پاس موجود عوید طریقے سے بنایا گئے کئی مکانوں کو بھی پرشاسن نے دھوست کر دیا لیکن پرشاسن کی اس کارروائی کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہاں کے حالات بگڑ گئے اور سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ اس طرف چل پڑی جہاں پولس کی کارروائی چل رہی تھی اس علاقے میں موجود کئی گلیوں سے بڑی سنکھیا میں لوگ نکل کر دہائی جا رہی اس عوید مزجد اور مدرسے کی طرف دوڑ پڑے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ گلیوں سے نکل پاتے پولس نے وہاں لوہے کے بیریکیڈ لگانے شروع کر دی ایسا کرتے ہی ایک طرف لوگوں کی بھیڑ جماع ہو گئی جو کی دوسری طرف انہیں روکنے کے لیے پولس کے جوان کھڑے ہو گئے وہاں کی ایک گلی میں موجود لوگوں نے تو پولس کے جوانوں کے ساتھ بحث شروع کر دی اور تو اور دوسری گلی میں کھڑے لوگ بیریکیڈ توڑنے پر آمادہ دکھائے دیئے بعد میں ان لوگوں نے پولس کے خلاف نارے لگانے شروع کر دی بھیڑ بڑھتی دیکھ پولس کے جوان بھی انہیں روکنے کی یوجنا بنانے میں جڑ گئے لیکن جیسے جیسے عوید مدرسے کو توڑے جانے کی خبر پھیلتی گئی وہاں لوگوں کی بھیڑ بڑھتی گئی آخرکار پولس کے سبر کا باندھ بھی ٹوڑ گیا پولس کے جوان ہاتھوں میں لاتیاں لے کر لوگوں کو کھدیڑنے میں جڑ گئے اور اسی وجہ سے وہاں بھوال بڑھتا چلا گیا حالانکہ پولس اور پرشاسن کے ادھکاریوں نے لوگوں کو شانت کرانے کی کوشش کی لیکن ان کا غصہ شانت نہیں ہوا آروپ ہے کہ عوید طریقے سے بنائے گئی مسجد اور مدرسے کو گرانے سے ناراض کچھ مہلائیں پولس والوں سے ہی علج گئی اور ان سے بحث کرنے لگی دیکھ کر ایسا لگا جیسے کچھ ہی دیر میں ان کے بیچ مارپیٹ شروع ہو جائے گی اس دوران ایک بزرگ پولس کے سامنے بوال کر رہی مہلائوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس کے بعد بھی وہ مہلائیں نہیں مانی غصے میں تمتمائی کچھ مہلائیں تو پولس والوں کے موہ کے پاس آ کر چلنانے لگی اس کے بعد بھی پولس کے لوگ انہیں وہاں سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے رہے تب ہی ایک پولس کرمی ہنگامہ کر رہی مہلائوں کے بیچ گر گیا دیکھ کر ایسا لگا جیسے ان مہلائوں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا ہو اسی وجہ سے پولس والوں نے ان مہلائوں پر لاتھی چارج کر دیا پولس نے انہیں وہاں سے کھدیڑنا شروع کر دیا اسی دوران وہاں ایک آدمی زمین پر گر گیا اس کے بعد پولس کا ایک جوان اس پر لاتھی لے کا ٹوٹ پڑا حالانکہ بعد میں وہ آدمی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا لیکن پولس کے اس ایکشن کی وجہ سے وہاں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا اور وہ لوگ پولس کے خلاف ناربازی کرنے لگے لیکن پولس کرمیوں کے لیے پریشانی تب چروع ہوئی جب ہنگامہ کر رہے لوگوں سے بڑا خطرہ آسپاس بنے مکانوں کی چھتوں پر موجود لوگ ہو گئے کیونکہ جیسے جیسے بوال بڑھتا گیا وہاں بنے مکانوں کی چھتوں پر بھی لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی جبکہ نیچے پولس نے مورچہ سمال رکھا تھا دوسری طرف عوید مدرسے اور مسجد کو ڈھانے کے لیے لگایا گیا بلڈوزر اپنا کام کرتا رہا لیکن تبھی میدان میں کھڑے پولس والوں میں بھگدر مجھ گئے ان کے موہ سے چیخ نکل گئے اور ہوا بھی بلکل ویسا ہی کیونکہ تھوڑی دیر میں اندر آسپاس بنے مکانوں کی چھتوں سے پتھر برسنے شروع ہو گئے میدان میں بینا کسی اوٹ کے کھڑے پولس والوں میں ایک بار پھر بھگدر مجھ گئے حالانکہ انہوں نے وہاں مورچہ سمالے رکھا لیکن پتھراب رکھتا نہ دیکھ کر پولس کے جوانوں نے بھی پلٹ کر پتھر برسا دیئے اس کے ساتھ ہی پولس کے جوان تیزی سے اس طرف بڑھے جذر سے پتھراب ہو رہا تھا پولس کے مطابق اس سارا ببال وہاں کئی گھنٹوں تک چلتا رہا پولس کے مطابق اس سارا ببال وہاں کئی گھنٹوں تک چلتا رہا